ایسی کوج ایک خاصیت دکھائی ہے جہاں تک آپ کو کیا رول ہے انہوں نے بتائیے لٹل بوئی میں میں نے دلچسپی اس لیے دکھائی کیونکہ ایک تو یہ پہلی فلم تھی ارونہ چرکدش سے دوسری بات ریبیکہ جو ہے وہ کوٹ ریڈیوسر ہے اس فلم کی لمبے عرصے سے ہماری باتچیت چل رہی تھی کہ وہ مجھے فلم میں لینا چاہتی ہیں اور جب یہ موقع آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں پہلی فلم ہے ارونہ چرکدش کی کی جائے جہاں تک میرے رول کا سوال ہے مجھے پتا تھا کہ زیادہ لمبا رول نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ تھا تو میں نے سوچا چلو کری لیتے ہیں شراز بھائی بھی ہیں شراز بھائی سے میری ملاقات اسی سمایئے ہوئی تھی جب زیبیکہ نے مجھے انٹیوز کروایا تھا اور میں نے انٹھوزیاسٹک انٹرسٹک انٹرسٹک ڈریکٹر تو میں نے سوچا کہ جب کچھ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آپ نے جس طرح کی بھونکہ نگاہی جس طرح سے آپ نے ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں موروڈ سپورٹ کرتے ہیں جو آپ سے آپ کو آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آج کے آگے جمالے میں راجنیتا یا پیرسی بیورکریسی میں کون کتنا کرتا ہے ایسا سمجھو ہے ہو رہا ہے یا اسے بے کلک نہیں پاہتے ہیں اس پر میں اگر کمنٹ نہ کروں تو زیادہ اچھا ہے ایڈونٹ وانٹو گیٹھنٹ اینٹو این کائنڈ اف کانٹریورسی جو ہے یا سو ہے جو فلم میں ہے وہ آبیسلی کالپنی کی ہے جو حقیقت میں ہوتا ہے وہ شاید ایسا نہیں ہوتا ہوتا لیکن میں کمنٹ نہیں کرنا جائے آپ کے اپنے اپنے سفر میں آپ کو اب تک کہ سب سے اچھی ہوگا آپ کی کونسی اس کے اراؤں رازی رازی میگنا جی کی جو فلم تھی ٹرو سٹوری تھی آدھیا بھٹ کے ساتھ وہ میری سب سے اچھی بھومکہ ہے بہتری فلم ہے اور لوگوں نے بہت سار آیا چلی آپ اندرشکوں کو کیا کہنا چاہیں گے وہ یہ فلم کی ایک تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کامیاں ہیں اس فلم میں لیکن وہ ٹھیک ہے ہر فلم میں کچھ نہ کچھ کامیاں ہوتی ہیں لیکن کیونکہ یہ پہلی فلم ہے ایک ایسے دیش پردیش سے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس فلم دیکھنی چاہیے ایک تو ارونہ چل پردیش اتنا خوبصورت پردیش ہے میں تو دیفنیٹلی وہاں جاؤں گا فلم دیکھنے کے بعد نہیں لیکن ویسے بھی میں دیکھنا چاہوں گا ان کے بارے میں کیا کریں میں میری ملاقات تو ابھی آج ہی ہوئی ہے لیکن شخص بہت اچھے لگتے ہیں مجھے کوئی دکھت داتی نہیں اور میں جاؤں گا ارونہ چل پردیش انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تو میں ضرور جاؤں گا ان سے ملوں گا اور وہاں رہوں گا وہاں کی احوات ہاؤں گا ہم تو یہ پلم بلکہ سوچا نہیں تھا نہیں سوچا ہے پھر یہ پلم پھر بیچ میں ہم نے پلم اندسٹری لوگ کو ایک بر پلم دیکھا میں نے سوچا ہے پلم دیکھنے کا بات کہ ایک پلم دیکھنے کا بات میں سوچا ہے کہ اپنا یہ جو کہانی کو بناے گا تو سوچا تو کہانی کیسا کیسا ہی ہے پھر آپ بھی پلم بنا لیا اور کہ ساتھ جو سو بنا لیا کود کو بھی معلوم دیا آپ نے مارے میں بتائیے آپ نے کیسے جو آپ نے دیکھایا ہے اس کے ساتھ آپ پاتھ کتنا ریاں لس کے اندر ہے کیا 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 ہے اسی میں تو جتنا جو ہے ہمارا جو یہ یا جو جو ہے جتنا جو ایکسن کیا ہے وہ سب جو ہے اور ریلیٹی ہے اور اسی میں کچھوں دیٹرنس نے ہے جو ہمارا جو حقیقت کو وہ کیا ہے اور جو میں نے جو رائتارو لکھا ہے اور جو ہم باتاتے گیا ہے اور جتنا لکھا ہے جتنا وہ ایکٹنگ کیا وہ ریلیٹی ہے اس سے کچھ ڈیفرنس نہیں آپ کی فلم کا بینر ہے ابو تانی ابو تانی کے بارے کوئی باتا ہے ابو تانی ابو تانی جیسے ہمارا جو عرون اچن پردیس میں اسی میں جو ٹونٹی سکھ ٹرپ ہے اسی میں جو ہے میں ایک ٹرپ سے بلوں گٹا نسی تو وہ اسی کا جو فور فادر ہے اس کا نام پہ میں نے رکھا ہے مینہ جی آپ بتائیے آپ نے ان کے لائن میں آئیں کیا تھا میں نے جب سے اس کو جانا ہے پیچانا ہے تب سے اس کو جہر دکھ تکلی میں ہم اس کا ساتھ دیا خوشی میں بھی ساتھ میں خوشی تھا اور دکھی میں بھی بہت دکھی تھا یہ جیسا چلتا ہے میں بھی ایسا ہی چلتے گیا آج فلم دیکھنے کے بعد جیسا جو جیسا جو جیسے خطرے اٹھائے ہیں اب جب ریال لائیف وہ چیز کیا ہوتا تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہوتا تھا کہ یہ کیا کیا بن رہے ہیں داؤن بھائی بن رہے ہیں یا کوئی مہتما لاندی بن رہے ہیں اس کا تو ہم بولدی سے میرا رونا آتا ہے وہ پیک تھے میرا بہت تکلیف کیا اور چلی یہ جنگ جو پرانی یاد ہم پہلے ہیں ہم پہلے ہیں آج کے تاریخ میں مسر مسر اچو آج اتنے بڑے وہاں پر ہستی بن چکے کیسا فیل ہوتا ہے موسیقی 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 اچو آپ بتائیے آج آپ آپ کے بارے میں جنگ موسیقی میں آتے ہیں اچھو موسیقی پوزیشن موسیقی موسیقی کس موسیقی 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 میں تو میرا دیل دیماغ جو ہے پہلے بسپن میں جو منہ تکلیف کیسا گجرا ہے اس آج تک ہے اور میرا کوئی ہائے پائے یا کسی کو دو منت کرنا یا ادنی کو دواانا یا اکتنگ کرنا یہ میرا نہیں پہلے شوش بچر پہلے بسپن میں جیسے تکلیف وہ آج تک بیشے ہی ہے اور میرا یہ سب جو یہ سب میرا پیچھے جو ہے میرا یہ وائف ہے تو اس لئے اس کا نام کو ہم پیار سے اس کو ہم اس کو جو ہے بولدوزر کہتا ہے جو بھی ہے ہم کو ساتھ دیتا ہے جتنا بھی آدمی بولو کیا بولو ہم کو بوت آدمی گلت گلت کیا بات کیا پھر بھی میرا وائف جو ہی بسواش کسی کا بات منت نہیں کرتا اس کا بات کسی کا ہار منت کیونکہ میرا آدمہ سے وہ ہم کو جانتا ہے کہ ہم کیسا ہے کیا آپ اس سمیے کو یہ جیل میں بات کرتا ہے اس سمیے کیسا لگا ہے اوشی میں تو ابھی جب پیلم میں جب آپ ایکٹنگ ہے جیسے ہم انٹرنل آندر میں جیل کا آندر میں جو ہے کیسا تکلیف کیا اس کو پورا دکھا نہیں سکتا ہے اوشی میں تو اتنا ریلیٹی یہاں میں جتنا گہرا تو اور بہت ہے بہت تکلیف گجرا اوشی میں مادرر کا ساتھ میں ریویس کا ساتھ میں ہم کو بتنا پارا جہاں اوشی کا تولیٹ کرنے کا جگہ جہاں کانے کا جگہ میں ہم اوشی میں گوجرنا پڑا ہوں وہ پالتوں میں یاد کرنے سے میں کیا بولے گا تو ابھی جتنا پیلم جو ہمارا جو ایکٹر نے کیا وہ تو اتنا میرا ریلیٹی کو کرنے پایا کیونکہ ہاں بہت کم ہے بتائیے آپ نے اس کے پہنے اوشی کرنے کی میں نے اپنی شروعات جو ہے وہ لخنو سے کی اور تھییٹر سے کی اور اس کے بعد میں نے ابھی پیچھے ایک دو سال پہلے ایک فلم کی تھی بڑی سبجیکٹو فلم تھی بیا بان جو پناہ ایک فلم آئی تھی آپ کے ٹائم پر پناہ بیدر دی اس کے جو ڈریکٹر تھے انہوں نے لے کر بنای تھی وہ فلم وہ نیشنل انٹرنیشنل فلم فسٹبلز میں کافی اچھا رہا اس کا اچھا اپریشیئٹ ہوئی کافی سارے اوارڈز بھی بھٹو رہے اسے اس کے بعد سولو جو ہے میری فلم وہ لیٹل ہوئی ہے لیٹل بوئی کا کردار آپ کو کیسے ہوئی بڑے آڈیشن اور سکرین ٹیسٹ والا پروسیجر تھا پورا اور اسی پروسیجر کے چلتے مجھ کو یہ رول ملا آپ ایک ریال لائف کاریکٹر کو جی رہی ہے اس کے لئے جی جی اس کے لئے آپ نے کیا کیا تیارہ کیا سچ بتاؤں تو بہت زیادہ تیاری میں میرا belief نہیں ہے جب آپ سیٹ پر جاتے ہیں اور آپ ڈائریکٹر کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو میرا حساب کتاب ویسا ہی ہے میرا جو کام کرنے کا انداز یا طریقہ ہے وہ یہ ہی ہے کہ لوگ مجھے بس ڈائریکٹر جو جیسا نردیش دیتے جاتے ہیں میں اسی حساب سے چلتا جاتا ہوں بس اور کچھ خاص نہیں آپ اس کے پہلے اچھیم سیپی ملے گی تھے شوٹنگی پہلے ہی ضرور ضرور ملا تھا کیا ان سے آپ نے کیا درمی کیا کردار کا جو مطلب ایک سیلف کانفیڈنس تھا کیا میں سب کر لوں گا اسپیشلی ان کی ایک عادت کی ہاں ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا تو یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا وہ کہری کرنے کی کوشش کی اور اس کردار کا جو اپنا آتموشواس تھا خود پر کی میں کسی بھی مصیبت سے باہر نکل کر آ سکتا ہوں بہت ہی آسانی سے تو بس اسی ٹریک کو پکڑ کر چلتا رہا ہمیں پوری فلم میں چلی ایک ایک آخری سواب سب سے پہلے ایک نئے بندے کی فلم ہے اگر درشقوں سے دیکھیں گے تو ہم سب کو پروتسان ملے گا اس لیے دیکھیں دوسری بات یہ پہلی فلم ہے جو پوری طریقے سے ارونانچل میں شوٹ ہوئی ہے تو ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ اور صرف ارونانچل ہی نہیں وہاں کا کلچر وہاں کی جو ریتی ریواج ہے وہاں کے پہناوے وہاں کی بولچال بھی تھوڑی سی وہاں کا جو سینیریو ہے یا سوشو اکانومک جو سٹرکچر ہے وہاں کا وہ سب دیکھنے کو ملے گا اس میں گانے بہت سندر سندر ہیں اس میں سونونی کم جی نے ایش کینگ نے اور دیو نگی جی کی گانے تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا کریٹ ہے ہم سب کو دیکھنا میں ابو زر میوزک ڈیکٹر میں رفات محمود میں نے اس فلم کے لیڑکس لکھے ہیں اس فلم کا دیکھ بانانے میں چونکہ یہ فلم ایک پورٹیکل بیک گراؤنڈ پر ہے اور ایک آدمی ایک ریل کردار یا سنگھرش کیوں پر فلم بنی گئے ایک ایسے وہ پورٹیکل بھور جال میں فس کر ایک سیدھا سادھا آجمی جو اپنے بھلائی کرنا چاہتا ہے کہ کیا آپ کو پیڑنا ہی لی دکھانے بنانے میں اس کے آپ کو ظلم آپ کو لکھنے تھا اور آپ کو ظلم مناتے ہیں دیکھیں سیچویشن ایسی تھی اس کی ڈیکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک ایسا آدمی جو پولٹیکل اس سے گھرا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کا رومانٹک جو ٹیک ہے وہ بھی اس کو یاد آ رہا ہے اور پھر جو آج کا پریزنٹ ہوا ہے تو اس میں تھوڑی دکت تو تھی کہ کیا نیا دیا جائے اس کے لیے لیکن فائنلی جو بن کے آیا کچھ ڈیکٹر صاحب کا سجیشن اتنا بہترین تھا کچھ لیرکس جو ملے عرافات جی کے تو کومبینیشن بہت اچھا بنا این فیکٹبھ جو مہاں کا یوت ہے پورا ان کے ساتھ سپورٹ میں تو پوری طرح سے آپ کو لیرکس لکھیں گے وہ ساری طریقے مل جاتے ہیں کہ ایک یوت کے لیے ایک بہترین رومانٹک گانا ایک بہترین درست سے بھراو اور ساری چیزیں اس فلم پہ اور سب سے اچھی بات ہے کہ شیراز ہنری بھائی جو اس کی ڈریکٹر ہیں انہوں جس طرح سے ہم لوگوں کو نیریٹ کیا اور جس طرح سے یقین کیا ہم دونوں پہ اور ٹیون پہ تو چونکہ پچھلے سال بھی میرا گانا بہت سب سے زیادہ اوارڈ لے گیا بارش شرحہ آپ گل فرینڈ کا تو سب ہوتا کیا ہے کہ آپ ابوزر بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیے تو آپ کو لگتا ہے کہ کمون یار اس آدمی کو کیا کیا آتا ہے تو ایک خوبصورت وہ خود بخود گانے آنے لگے ایک اچھی ٹیم ہوتی ہے نا تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کو اچھے گانے سننے کو ملیں گے اور میں سمجھنا ہوں کہ فلم جب آئے گی تو آپ میری باتوں سے اگری کریں گے ان چیزوں کے لیے سب سے پہلے تو نماز شہر کی کی سوال کرنا چاہیے گی سب سے پہلے تو نماز شہر کی سوال کرنا چاہیے گی لٹل بوائے دیکھنے گروپ آوریس جرشک پیٹر میں کیوں جا ہے سر یہ ایسی فلم ہے جو جس میں آپ کو KDMD کا ریپ سانگ ملے گا عرافات محمود جی کا لیرکس جنہوں نے ہاف گل فرینڈ میں بوندوں کی بارش کے لیے ایوارڈ میں جیتا ہے ان کا گانا آپ کو دیکھنے ملے گا چار گانے جبردست, سونو نگم, ایش کینگ, دیو نگی انہوں نے گایا ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو عرون آچل پردیش کی خوبصورتی دیکھنے ملے گی اور تیسرا سب سے بڑا ویزن یہ ہے کہ ایک ریال سٹوری پر بیزڈ ہے کہ ایک چھوٹا لڑکا بڑا ہوکہ ایک پاورفول من کیسے بنتا ہے پاورفول لیکن نوبل پاورفول ہے لیکن دل سے وہ بہت ہلپنگ نیچر کیا ہے جسے لوگ غلط نام سے وہاں بھولاتے ہیں بہت وہ ایسا ہے نہیں ایک پاکار سے اب ایک جو سب جگہیں بتایا گیا روبین ہوت کا کریکٹر ہی تو ایک ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے چار پانچ فیز ہے پکچر میں تو اس طریقے سے لوگ اس کو ضرور پسند کریں گے آپ پردیگا جیس پل کے بارے پکچر ایک چلی پکچر تو سب کو اچھے لگے گا ایک پردیگا اور مجھے اس لیے بھی زیادہ ایکسائیٹ ہے کیونکہ ہم لوگ کو نورٹیس آپ تو ہم لوگ کا ساتھ کافی سال سے ایسیشیت بھی ہے اور نچل دکھانا تھا سب کو کیونکہ کہ اس کے ساتھے لیے سوال پھنا چاہوں گا کئی فیلموں میں بھی چکے اندیا میں تھا کہ نورٹیس کے رائے میں جڑکیوں کو کہایا تھا کہ ہماری میمار اور لوگوں کو باہر کا سمجھتے کہ یہ اندین نہیں کیا یہ کچھ آپ کے پیچھے نہیں ہے نہیں ہے کہ کچھ آپ کو دھر کو توڑنے کے لیے نہیں ہے میچنو پردش کی اندیا کہ ہی پاہتا ہے جے 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 ایسی بھی سیونٹیس کے پیچھے سیونٹیس کے پیچھے سیونٹیس کے پیچھے اگر تھوڑا بہت اکنولیچ ہو رہا ہے تو ہونے دیجے اینا اتنا دوہک پرنچا ہے اور پہلے پار پوری پولیوڈ فلیوڈ 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 براہاں ٹھیک شیلڈ آپ دیکھتے تو لگتا ہے اس رول پر آپ کو یجویندر سنگھ کی جگہ اکشے کمار یا سلمان خان کو لینا چاہیے سر اب ایک بات بتائے مجھے یہ بتائے کہ سلمان خان کا ہر پکچر ہیٹ ہوتے ہیں نہیں نا تو we don't believe in star cast we believe normally وہ ہی ہے آج کل کوئی اس میں بجت کے اوپر پکچر کو آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے یاجو جی کافی اچھی آٹسٹ ہے اور باقی لوگ نے بھی جتنے ہی سپورٹنگ آٹسٹ میندلی جو رشمی جی ہے سب کی بہت ہی اچھے سے ان لوگ نے یہ کام کیا یہاں پہ اور heads out to director دوسری تیز کیا ہے کہ ایک فلم کا بجٹ ہوتا ہے بجٹ کے ساتھ ساتھ جب بجٹ ایک چیز کاؤنٹ ہوتا ہے دوسرا ایک true story کے پر بیزڈ ہے ابھی آپ سلمان خان اکشہ کمار چلیے وہ آج ہمارے ریچ سے باہر ہیں لیکن اگر ہم ان کو پورٹرے کریں گے ایز ای یوملنگ اچوں تو پرسن پیپل وونٹ ایکسیپٹنگ لیکن جب ہم ایک نئے کریکٹر کو جس نے ایک دو فلمیں کیے جتنا زیادہ وہ نہیں جیسے ہمارے یجویندر ہیں اگر اس کو ہم لے کے ایک ریل سٹوری کے اوپر بیس کرتے ہیں تو پیپل ویل ایڈاپٹ کیے بندہ ہو سکتا ایسا دکھتا ہو اور یہ بندہ ہو سکتا اس کریکٹر میں جائے یہ بھی ایک بہت بہت ریزن تھا اور کافی پچاس ساٹھ لڑکوں کا اوڈیشن لینے کے بعد ہم نے یجویندر کو فائنل کیا شکریہ شکریہ